اسلام علیکم فرمایے کون سا آپ بات کر رہے ہیں علیکم السلام حضرت جی اسلام علیکم حضرت جی میں انڈیا سے آپ کا مورد عمران خان بات کر رہا ہوا حضرت ماشاءاللہ حضرت جی گنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے بہت محبت بے انتہاں محبت کرتے ہیں حضرت میں بھی ان میں سے ایک ہی ہوں حضرت جی اپنے جمعہ کے خدمے میں جیسا کہا کہ شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے حضرت جی میں محبت بہت دور ہوں میرے حق میں خصوصی دعا فرمایا حضرت جی اور ہمارے انڈیا میں ایک صاحب ہے جن کو آپ نے مجلون کا لقب عطا فرمایا اور ابھی ایک صاحب سن کیے تھے جنہیں آپ کی محبت میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا اسمیگرامی جوڑا ہوا ہے حضرت جی حضرت جی میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی مجھے کچھ نطاع فرما دیں لہٰذا آپ مجھے اپنا غلام بنانے حضرت جی خادم بنانے بس میرے پیرے مشہ کی زبان سے نکل جائے کہ آپ میرے غلام ہو آپ میرے خادم ہو یہ میرے دنیا کی بہت بڑی دولت ہوگی حضرت جی حضرت جی میری آجزانہ درخواست ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ اجتماعی جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر الا اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر مساجد کے علاوہ کسی اللہ والے کی مزار کے پاس بھی کر سکتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ یہ میرا چھوٹا مختصر سوال ہے حضرت جی بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت والا سے اس کی ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ آپ کی محبت بھی چونکہ اللہ کے لیے ہے اور اس محبت کو اللہ اور بڑھائے اور آپ کو محبت کے انوارات عطا فرمائے اور باقی انتہائی آپ نے ایک عجیب و غریب محبت کے عنوان سے درخواست کی ہے کہ کچھ عطا کر دیں عطا کیا کہ جیسے میں آپ نے خود کہا کوئی تو مجنوع ہیں اور کوئی جی ہے وہ منیری ہے تو بس میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اپنے نام کے ساتھ میرا منیری نام رکھ لیجئے منیری لگا لیجئے اسے ہی ہوگا کہ انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور محبت بھی عطا کرے اور پیر و مرشد کے فیضان سے آپ کو مالا مال کرتا رہے تو بس اس طریقے سے انشاءاللہ اور آپ کی جو تڑپ ہے اور آپ کا جو شیک کے ساتھ یہ تعلق ہے اسی سب کچھ ملتا ہے اس سے حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شبھلی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کو دنیا میں سب سے زیادہ باکمال سمجھو اور اپنے لئے سب سے زیادہ نافع سمجھو جو اس سچی عقیدے کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ فیضان اپنے پیر و مرشد کا پہنچاتے ہیں تو یہ ظیر ہے کہ یہ تصورات اور یہ آپ اپنے لئے رکھتے ہیں باقی میں اپنی ذات میں تو ایک طالب علم ہوں اور بزرگوں کا فیضان لے کے آپ تک پہنچاتا ہوں لیکن آپ حضرات کا جو حسنِ ذن ہے وہ میرے حق میں اللہ حقیقت بنا دے اور حسنِ ذن آپ کو آگے سے آگے انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بڑھا دے گا تو اس طریقے سے چلتے رہیں اور باقی آپ نے کہا کہ اجتماعی ذکر مسجد کے علاوہ کسی اللہ والے کے مزار کے پاس یا کسی اور جگہ کرنا یہ تو دی بیسٹ یہ تو بہت ہی اچھا ہے مسجد کے اندر ذکر اللہ کی محفلے کرنے کے حوالے سے تو کئی سوالات لوگ اٹھاتے ہیں لیکن کسی اور جگہ پہ جا کے لا اللہ کے ضربے لگانا یہ تو خود بخاری شریف کی حدیث کہ خود امام بخاری رحمت اللہ نے جو باپ باندھا کہ اس کے اندر یہ حدیث آپ نے طویل حدیث ذکر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں جو ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں اہلِ ذکر کو تلاش کرتے ہیں اور ظاہرِ تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جو بہت کم پائی جاتی ہے بہت کم خوش نشریب ہوتے ہیں جو محفلِ ذکر مفتری جگہ پہ اور پھر ترق کے الفاظ ہیں کہ راستوں میں گلی کوچوں میں ڈونڈتے پھرتے ہیں کہ محفلِ ذکر کہیں ہو رہی ہو تو وہاں جب پہنچ جاتے ہیں تو اس لئے جہاں آپ کسی گھر میں ہیں کسی مزار کے پاس بیٹھ کے کسی اللہ والے کے مزار کے صبح میں بیٹھ کے لا اللہ کا ذکر کریں تو یہ تو سبحان اللہ وہ صاحبِ مزار جو ہے وہ باکمال ہوگا تو اس کی روحانت و جواد بھی نصیب ہوں گی اور آپ کی ضربِ لا اللہ کی ایسی مبارک جاگہ پہ ہوں گی تو یہ الگ جو ملائکہ کی نزول کا باعث ہوگا بالکل آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے ماشاء اللہ